چناؤ کے دو دور کے بعد راہول گانڈی اب بدلے بدلے نجر آ رہے ہیں ہاتھ میں ایک لال کتاب لے کر وہ منصرے بتا رہے ہیں کہ یہ سمیدان ہے اور بی جے پی کی سرکار پھر سے آنے پر اسے ختم کر دے گی راہول کے سنداج پر مدی پریشک مکہ منتی ڈاکٹر مہنی آدو نے چھٹکی لی ہے اور اسے لال جادو کی کتاب کہہ کر مجھے لیے مودی کے لگتار کانگریس کے گوشنا پتر پر حملے سے بچنے کے لیے کانگریس نے یہ نئی رنڈیتی بنائی ہے اور اب بی جے پی کے نیتا راہول کے ہاتھ میں لی گئی کتاب کو ہی نسانہ بنا رہے ہیں دیکھئے اس کتاب پر راہول اور مہنی آدو کیسے آمنے سامنے ہوئے لال کتاب کا سچ سمودھان یا جادوی کتاب راہول کے کتاب پر سوال مہنی آدو کا کتاب والا سچ راہول گانڈی نے اچھترس گڑھ میں اپنی سبح کے دوران بھاشن دینے کا انداز بدلہ تھا ہاتھ میں کتاب لے کر پہنچے تھے اور بار بار جنتا کو بتا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں سمودھان کی کتاب ہے یہ گریبوں کی رکشہ کرتا ہے پروٹیکشن دیتا ہے ان کے بھوشش کی دیکھ بال کرتا ہے راہول آروپ لگا رہے تھے کہ بی جے پی اس سمودھان کو مٹا دے گی امیچ شاہ نے کہا ہے بڑے بڑے نیتاؤں نے کہا ہے کہ اگر چناؤں میں جیت ہوگی تو کونسٹیٹیوشن کو بدل دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا لیکن اب ایم پی کے سی ایم ڈاکٹر موہن یادم نے سمودھان والی لال کتاب کا سچ بتایا ہے انہوں نے راہول کی لال کتاب کو بابا صاحب امیدگر کا اپمان بھی بتایا آپ کو بتا دے کہ موہن یادو بھینڈ کے لہار پہنچے تھے جہاں وہ راہول کی اس لال کتاب پر جم کر برسے منگلوار کو راہول گاندھی بھی بھینڈ پہنچے تھے اور وہاں بھی انہوں نے لال کتاب 36 گڑ کی طرح ہی دکھائی تھی بیورو رپورٹ وستار نیوز